آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی مستثنہ کی بحث چل رہی ہے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ استثنہ کے لئے اللہ وضع ہے لیکن کبھی کبار یہ غیرن کے معنی میں صفت کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور اسی طرح غیرن جو ہے وہ وضع ہے صفت کے لئے لیکن کبھی کبار وہ استثنہ کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے تو اللہ اور غیرن دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں لیکن میں نے بتلایا تھا غیرن کا استعمال استثنہ کے لئے یہ کثیر ہے بمقابلہ اللہ کا استعمال بطور صفت کے کہ یہ قلیل ہے اس لئے کیونکہ اللہ حرف ہے اور حرف میں کم ہی تو کوئی تصرفات کیے جاتے ہیں تو اللہ جو ہے کبھی کبار صفت کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ کس مقام پر استعمال ہوگا تو صاحب کافیہ نے بتایا کہ جب اللہ تابع ہو ایسی جمعہ کے جو منکور ہو اور غیر محصور ہو یعنی اللہ ایسی جمعہ کے بعد آئے جو نکرہ ہو اور محصور نہ ہو بھی یعنی اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہ کیا ہو اور اس صورت میں پھر یہ استثناء کے لئے نہیں ہوگا کیونکہ جب اللہ جمع منکور غیر محصور کے بعد آئے گا تو پھر استثناء ممکن ہی نہیں رہتا جب استثناء ممکن نہیں رہا تو پھر اس صورت میں مجبوراً اس کو صفت پر محمول کریں گے اور یہ ماقبل کے لئے صفت بن جائے گا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لوکان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا اگر اس زمین اور آسمان میں اور کچھ معبود ہوتے الا اللہ ای غیر اللہ اللہ کے علاوہ لفسدتا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا اب یہاں آلہتن جو ہے یہ جامع ہے اور نکیرہ ہے اور نیز غیر محصور ہے اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہیں کیا ہوا کیونکہ آلہ کا معنی ہے کچھ معبود تو اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہیں کیا ہوا تو اس صورت میں اس کے بعد جب اللہ آیا تو اب یہ اللہ استثناء کے لئے نہیں ہو سکتا وجہ یہ توجہ سے سنو بھئی وجہ یہ کہ یہ جو استثناء کی بنیاد ہوتی ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ یا ادات استثناء کے ما بعد ہے یہ ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں یہ دیکھنا پڑے گا اگر یہ اس میں داخل تھا اور پھر اللہ وغیرہ کے ذریعے اس مستثناء کو نکالا گیا ہے تو مستثناء متصل بنے گا اور اگر یہ ان کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر یہ مستثناء منقطع بنے گا تو معلوم ہوا استثناء کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس مستثناء کو یہ جو ادات استثناء کے بعد آ رہا ہے اس میں غور کیا جائے کہ یہ ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں جبکہ یہاں پر یہاں پر اللہ اللہ کے بعد لفظ اللہ آیا اور ما قبل میں آلہہ آیا اور آلہہ کا معنی ہے کچھ معبود تو اب یہ بات یقینی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آلہہ میں داخل ہیں یا داخل نہیں توجہ ہے کیونکہ آلہہ کا کیا معنی ہے کچھ معبود تعیین تو ہے نہیں سب کا حسر تو ہے نہیں تو معلوم نہیں اب اللہ تعالی جو ہیں وہ ان کے اندر داخل ہیں یا داخل نہیں اگر داخل ہوتے اور پھر نکالا جاتا تو پھر یہ مستثنہ متصل بن جاتا اور اگر داخل ہی نہ ہو تو پھر مستثنہ منقطع بن جاتا لیکن یہاں پر یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا یہاں پر اللہ تعالی کا مقبل کے اندر داخل ہونا یقینی نہیں داخل ہونا بھی یقینی نہیں تو معلوم ہوا خارج ہونا بھی یقینی نہیں تو لہذا نہ مستثنہ متصل بنا سکتے ہیں اور نہ مستثنہ منقطع اور استثنہ کی تو یہی دو صورتیں تھیں تو پھر مجبوراً اس کو کس پر محمول کریں گے اس اللہ کو صفت پر محمول کریں گے کہ یہ غیر ان کے معنی میں ہے صفت کے لیے ہے تو یہ تو تھی تفصیلِ مسئلہ اب گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ جو متن آیا تھا اِذَا کَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ یہ غیر محصور ابھی ہم نے نہیں پڑھا لیکن ماقبل میں جو آیا تَابِعَةً لِجَمْعٍ مَنْكُورٍ اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا انہوں نے بتایا تھا صاحبِ جامی نے کہ تابع کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جو پانچ توابع پڑے ہیں جو نحو کے اندر استعلاح میں جن کو توابع کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تو اسم ہوتے ہیں اور اللہ تو حرف ہے لہذا وہ تابع نہیں مراد بلکہ تابع کا معنی یہ ہے کہ اللہ بعد میں آئے لِجَمْعٍ کس کے؟ جمع جمع کے بعد واقع ہونا چاہیے اور جمع کے بعد ہو تو صاحبِ جامی نے بتایا کہ اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ اس جمع کا مذکور ہونا ضروری ہے کیونکہ جب وہ جمع مذکور ہوگی تو تب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد آیا ہے اگر وہ جمع مذکور ہی نہیں ہوگی لفظوں کے اندر تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے بعد ہے مثلا میں کہتا ہوں جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا اب دیکھو یہ اللہ القوم کے بعد آیا ہے کس کے بعد؟ کیونکہ القوم لفظوں میں ذکر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ القوم کے بعد ہے اور اگر القوم یہاں ہوتا ہی نہ بلکہ مقدر ہوتا اور آپ یوں کہتے جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ القوم کے بعد آیا ہے کیونکہ القوم تو لفظوں میں ذکر ہی نہیں ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے جمع کے بعد آنا چاہیے اس سے پتا چل گیا کہ اس جمع کا لفظوں میں مذکور ہونا ضروری ہے اور نیز یہ بھی بتایا کہ جمع سے جمع استلاحی نہیں مراد بلکہ جمع لغوی مراد ہے جمع لغوی کسے کہتے ہیں جس میں تعدد ہو بھئی جس میں کیا ہو جس میں تعدد ہو افراد زیادہ ہوں بھئی یعنی جس میں افراد زیادہ ہوں تو اس میں تصنیہ بھی اسی کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ اس میں بھی ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ ما قبل میں تعدد اس لئے ضروری ہے تاکہ یہ جو اللہ جو صفت کے لئے آ رہا ہے یہ اسی اللہ کی طرح ہو جائے جو استثناء کے لئے آتا تھا جو استثناء کے لئے اللہ آتا تھا اس سے ماقبل تعدد ضروری تھا تو لہذا یہاں جو صفت کیلئے آیا اس میں بھی ماقبل میں تعدد ضروری ہے اور نیز بتایا کہ وہ جامعہ وہ جو متعدد ہے وہ منکور ہو یعنی نکرہ ہونا چاہیے نکرہ ہونے سے کیا مراد ہے صاحب جامعی نے بتلایا کہ معنی یہ ہے کہ اس متعدد پر یا اس جامعہ پر الیفلام استغراقی یا الیفلام اہد خارجی داخل نہ ہو بھئی الیفلام استغراقی یا الیفلام اہد خارجی اس پر داخل نہ ہو اور جبکہ الیفلام اہد ذہنی وہ تو نکرہ کے ہی حکم میں ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ ہوتا ہے جیسے الیفلام پر فرض کریں میں الیفلام لے آؤں اور یہ الیفلام کونسا ہو اہد ذہنی تو پھر یہ لفظوں کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے تو یہ لفظ معرفہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ابھی بھی نکرہ ہے الیفلام کا وہی معنی کریں گے جو رجل کا تھا اور رجل کا کیا معنی تھا کوئی آدمی اور الرجل کا بھی کیا معنی کوئی آدمی تو معلوم ہوا علی فلام مہد ذہنی بھی یہاں نہیں مراد اور علی فلام جنسی بھی نہیں مراد کیونکہ علی فلام جنسی کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے جنس کی طرف اور کسی بھی چیز کی واہیت اور جنس ایک ہوتی ہے اس کے اندر تعدد نہیں ہوتا جبکہ یہاں پر تو تعدد ضروری ہے انہوں نے بتلا دیا تو معلوم ہوا کہ وہ جامعہ جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے یعنی اس پر علی فلام استغراقی اور علی فلام مہد خارجی داخل نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ قید کیوں لگائی وجہ یہ کہ اگر اس پر علی فلام استغراقی آئے گا تو علی فلام استغراقی تو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے توجہ ہے جیسے میں کہتا ہوں مَا جَعَنِي رَجُلٌ إِلَّا زَيْدٌ مَا جَعَنِي رَجُلٌ میرے بس کوئی ایک بھی آدمی نہیں آیا یہ رجل نکرہ ہے اور نکرہ پر کیا لے آئے ہم مَا حرف نفی لے آئے اور نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا تو مَا جَعَنِي رَجُلٌ ان کا کیا ترمہ ہوگا میرے پاس کوئی ایک آدمی بھی نہیں آیا ہر ہر آدمی سے آنے کی نفی ہو گئی جب ہر آدمی سے آنے کی نفی ہو گئی تو زید بھی تو آدمی ہے اس سے بھی کیا ہو گئی آنے کی نفی ہو گئی تو معلوم ہوا زید اس کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال کر اس کے لئے مجیدت کا اثبات کر دیا گیا تو جب الیفلام استغراقی آئے گا وہ تو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے گا جب تمام افراد کا احاطہ کر لے گا تو اس کا مطلب ہے وہ جو آگے اللہ وغیرہ کے بعد آ رہا ہے وہ ماقبل میں داخل ہو گیا اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر لیا گیا نکال لیا گیا پھر تو مستثنہ متصل بن جائے گا پھر تو یاد رکھو یہ اللہ کو صفت پر تب محمول کریں گے جب یہ استثناء کے لئے نہ بن سکے اور جب ماقبل میں استغراق آ گیا تو پھر تو یہ مستثناء متصل بن سکتا ہے اس لئے کہا کہ وہ جمع منکور ہو یعنی معرف بلام الاستغراق نہ ہو اور نیز معرف بلام الاحد الخارجی بھی نہ ہو بھئی وجہ یہ کہ اگر احد خارجی کا لام اس پر آئے گا تو آپ جانتے ہیں کہ علف لام احد خارجی کے ذریعے خاص معین افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کس کی طرف خاص اور معین افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی زیادہ بھی الرجل مفرد پر علف لام رایا تو معلوم ہے وہ آدمی ایک آدمی مراد ہے الرجلانی معلوم ہے وہ دو معین آدمی مراد ہیں الرجال معلوم ہے وہ کافی سارے جو متعین آدمی ہیں وہ مراد ہیں توجہ ہے تو علف لام محد خارجی کے ذریعے متعین افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جب متعین افراد کی طرف اشارہ ہو گیا پھر تو آسانی سے آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ یہ ماباد مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے مثلا میں کہتا ہوں جانر رجال وہ لوگ میرے پاس آئے تھے ار رجال کے ذریعے میں نے خاص دس آدمیوں کے ایک جماعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا اب تو آپ کو پتا چل گیا یہ والے دس مراد ہیں اب آپ فوراں غور کر لیں کہ زید ان میں ہے یا نہیں اگر زید انہی میں سے ہے اور پھر میں کہتا ہوں جانر رجال اللہ زیدن تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کونسا مستثنہ ہے پہلے زید داخل تھا اور اب کیا کر لیا گیا اللہ کے دنے نکال لیا گیا تو مستثنہ متصل کا فوراں فیصلہ کر دیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ار رجال یہ والے دس ہیں ان میں تو زید نہیں ہیں تو جانر رجال اللہ زیدن آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ زید کیا ہے مستثنہ منقطع ہے کیونکہ یہ ان میں داخل ہی نہیں توجہ ہے تو علف لام استغراقی کی صورت میں تمام افراد کا احاطہ ہوتا ہے تو پھر وہ مستثنہ متصل بن جاتا ہے اور علف لام مہد خارجی کے ذریعے قطعی طور پر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ماں بعد ہیں ماں قبل میں داخل تھا یا داخل نہیں اگر داخل تھا تو مستثنہ متصل بنا لیتے ہیں اور اگر داخل نہیں تھا تو پھر مستثنہ منقطع ہے تو لہٰذا جب علف لام استغراقی آ جائے یا علف لام مہد خارجی آ جائے تو پھر استثنہ متعذر نہیں رہتا بلکہ پھر آرام سے استثنہ ہو جاتا ہے جب آرام سے استثنہ ہو گیا تو پھر اللہ کو صفت کے لیے بنانے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ اللہ کو صفت کے لیے کب بناتے ہیں جب استثنہ متعذر ہو استثنہ نہ ہو سکے نہ مستثنہ متصل ہو سکے نہ مستثنہ منقطع ہو سکے بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی تیسری شرط اب ذکر ہوئی انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ صفت کے لئے ہوگا کاب جب وہ کس کے بعد آئے جمع کے بعد آئے اور وہ جمع بھی کیسی ہو نکرہ ہو اور تیسری شرط آگئی کہ وہ غیر محصور ہو یعنی جس نے اپنے افراد کا احاطہ نہ کیا ہو خسر کا معنی بند کرنا محصور جن کو بند کیا گیا ہے جن کو بند کیا گیا ہے جن کا احاطہ کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں محصور تو غیر محصور کسے کہتے ہیں تو صاحب جامعی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی محصور جو ہے نا وہ دو قسم پر ہے ایک ہے جن سے مستغرق یعنی وہ جنس جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے وہ جنس جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے جیسے میں کہتا ہوں جانی کل رجل میرے پاس ہر رجل آیا تھا دیکھو یہ رجل جنس ہے اور اس پر کیا لفظ آیا کل اور کل کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تمام افراد کے شمول کا اور استغرق کا فائدہ دیتا ہے تو جانی کل رجل میرے پاس ہر آدمی آیا جب ہر آدمی کہا تو اس میں زید بھی داخل ہو گیا کیونکہ زید بھی رجل کی جنس میں سے ایک فرد ہے تو اب میں آگے کہتا ہوں اللہ زیدن جانی کل رجل اللہ زیدن جب زید بھی ان میں داخل ہے اب میں کہتا ہوں اللہ زیدن سوائے کس کے زید کے تو ما زید پہلے داخل تھا اور پھر میں نے اللہ کے در یہ نکال لیا تو یہ کونسا مستثنہ بن گیا مستثنہ متثل بن گیا تو جب جنس سے مستغرق ہو جب جنس سے مستغرق ہو جنس دیکھو المستغرق اس کی صفت ہے استغرقا استغرقا استغراقا سے مستغرق گھیرنے والا گھیرنے والا وہ جنس المستغرق جو گھیرنے والی ہے کس چیز کو افرادہو اپنے افراد کو یعنی اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے جنس مستغرق یہ محصور ہے محصور کیا معنی اس نے اپنے تمام افراد کا حصر کر لیا وہ ان کا احاطہ کر لیا اور ایک حصر آئے گا عدد کی صورت میں مثل میں کہتا ہوں میرے پاس بیس درہم ہیں دیکھو اس نے آگے درہم کے سارے جو بیس افراد تھے ان سب کا احاطہ کر لیا کتنے افراد کا احاطہ کیا درہم کے بیس افراد کا احاطہ کر لیا معلوم ہے یہ جو بیس درہم ہیں یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں کوئی ایک بھی ان میں سے خارج نہیں تو یہ بھی محصور ہے جس نے اپنے افراد کا یعنی معلوم تعداد کا احاطہ کر لیا یا میں کہتا ہوں یہ مئت درہم دیکھو اس نے کتنے درہموں کا احاطہ کر لیا سو درہموں کا احاطہ کر لیا تو اب جب سو درہموں کا احاطہ کر لیا یا دس درہموں کا احاطہ کر لیا تو ان سے استثناء آرام سے ہو سکتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس دس ہیں سوائے ایک کے یعنی ایک کم دس درہم ہیں میرے پاس یعنی میرے پاس نو درہم ہیں تو اب دیکھو یہاں عاشارت ان میں کتنے درہم آ رہے تھے دس اب اللہ درہمن کہا تو ان دس میں سے ایک کا استثناء ہو گیا تو معلوم ہوا ماہ بعد ماہ قبل میں قطعی طور پر داخل تھا جس کو اللہ کے ذریعے نکالا گیا ہے توجہ ہے کیا بات ہوئی کہ وہ جمع منکور غیر محصور ہونی چاہیے اس میں حصر نہیں ہونا چاہیے اور حصر کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ حصر جن سے مستغرق ہو یعنی وہ جنس ہو تو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے یا اس میں جنس میں سے بعض افراد ہوں جن کا عدد معلوم ہو یعنی ان کے ساتھ عدد ذکر ہو بھئی تو اس صورت میں بھی یہ عدد جو ہے اپنے معدود کے اتنے ہی افراد کا احاطہ کر لیتا ہے عشرہ تو دراہم کہا تو اس عشرہ نے دراہم کے دس افراد کا احاطہ کر لیا تو اس صورت میں استثناء متعذر نہیں رہتا استثناء ہو سکتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جانی کل رجل الا زیدان میرے پاس ہر آدمی آیا سوائے کس کے زید کے تو دیکھو ماں قبل میں کل رجل ہے تو اس سے زید کا پھر استثناء کر دیا گیا تو یہ کونسا مستثناء ہوا مستثناء متصل ہوا توجہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور ماں قبل میں عشرہ نے دس درہموں کا احاطہ کیا تھا ان کا حصر کیا تھا اللہ کے ذریعے ایک درہم کو اس میں سے نکال لیا تو یہ مستثناء متصل بن گیا تو محصور کے صورت میں استثناء متعذر نہیں رہتا توجہ ہے بات کیا ہوئی تین شرطیں لگائیں یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو پھر استثناء نہیں ہو سکے گا جب استثناء نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو کس لئے بنائیں گے اس اللہ کو صفت کے لئے اس اللہ کو صفت کے لئے بنائیں گے لیکن اگر یہ شرطیں پوری نہیں مثلا غیر محصور نہیں ہے بلکہ محصور ہے جانی کل رجل اللہ زیدن تو یہ تو مستثناء متصل بن جائے گا یہ بھی کیا بن جائے گا یہاں بھی استثناء ہو سکتا ہے اچھا دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں غیری محصور ان تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع جو ہے غیر محصور ہو والمحصور نوعانی اور محصور دو قسم پر ہے بھئی دیکھو یہ شرع کر رہے ہیں اور متن میں آیا غیر محصور تو صاحب جامی آپ کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ غیر محصور کسے کہتے ہیں آپ نے ہمیں محصور کے بارے میں بتلانا شروع کر دیا متن میں کیا آیا غیر محصور وہ آگے کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں محصور کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو صاحب جامی آپ کو تو غیر محصور کو بیان کرنا چاہیے تھا اب محصور کو بیان کرنا شروع ہو گئے تو جواب یہ کہ بھئی جب محصور کا پتہ چل جائے گا تو اس کے علاوہ جتنی باقی صورتیں ہیں وہ سب قسمیں آ جائیں گی غیر محصور میں تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا تو کہتے ہیں والمحصور نوعانی اور محصور دو قسم پر ہے اِمَّا الْجِنْسُ الْمُسْتَغْرِقُ یا تو وہ ایسی جنس ہوگی جو استغراق کرنے والی ہے یعنی اپنے افراد کا نَحْمُ مَا جَاءَنِي رَجُلٌ اَوْ رِجَالٌ نہیں آیا میرے پاس کوئی آدمی اَوْ رِجَالٌ یا کئی آدمی دیکھو یہاں رجلن یہ بھی نَقِرَا اور رجالن یہ بھی نَقِرَا اور نَقِرَا پر ما حرف نفی آگیا اور نَقِرَا تحت نفی آیا تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہ جنس سے مستغرق کی مثال ہے ما جانی رجلن کا کیا ترجمہ میرے پاس کوئی ایک بھی آدمی نہیں آیا دیکھو پوری جنس کے افراد کا خاطہ کر کے ان سے آنے کی نفی کر دی تو دو مثالیں ذکر کر دیں صاحب جامی نے ایک رجلن اور ایک رجالن وجہ یہ کہ رجلن انہوں نے کیا کہا تھا وہ جمع ہو منکور ہو اور غیر محصور اور اب مثال کس کی پیش کر رہے ہیں محصور کی رجل یہ صورت کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے کیونکہ اس پر حرف نفی داخل ہے اور نکرہ تختہ نفی ہو تو کس جس کا فائدہ دیتا ہے عموم کا اس نے اپنے تمام رجل کے افراد کا احاطہ کر لیا تو رجل صورت کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے تو ایک مثال اس کی دے دی کیونکہ انہوں نے پیچھے بتایا تھا کہ جمع سے مراد جمع استلاحی نہیں مراد بلکہ جس میں تعدد ہو کیا ہو اور جب رجل کے اوپر بھی ما آ گیا تو اس میں بھی کیا آ گیا تعدد کیونکہ اس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیا تو رجل یہ صورتاں تو مفرد ہے لیکن معنی جمع اور دوسری مثال رجال کی دے دی وہ صورتاں بھی جمع ہے اور معنی بھی جمع ہے تو ایک صورت کیا ہے جن سے مستغرق وَإِمَّا بَعْزُمْ مِنْهُ مَعْلُومُ الْعَدَدِ یا بَعْزُمْ مِنْهُ اس جنس میں سے مَعْلُومُ الْعَدَدِ جن کا عدد معلوم ہو ان کی تعداد معلوم ہو محصور کے دو قسمیں ہیں بھئی ایک جن سے مستغرق کہ جنس اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لے اور دوسری صورت کیا ہے کہ جنس کے بعض افراد مراد ہوں لیکن ان کا عدد معلوم ہو جنس کے جیسے میں نے کہا عشرات دراہیم دیکھو تمام دراہیم نہیں مراد بلکہ بعض جنس کے افراد مراد ہیں اور ان کی تعداد معلوم ہے عشرات دراہیم یا عشرون درہمن تو اس نے دیکھو معلوم عدد کا احاطہ کیا ہوا ہے توجہ ہے اس عشرونہ نے کیا کیا معلوم کتنے افراد کا احاطہ کیا بیس کا اور عشرات دراہیم مثلا عشرہ نے کتنے کا احاطہ کیا دس کا اور مئت درہمن کہیں تو کتنے کا احاطہ کیا سو کا تو یہ دیکھو جنس کے کل افراد تو نہیں بعض ہیں لیکن ان کا عدد معلوم ہے یہ معنی ہے وَإِمَّا بَعْزٌ مِّنْهُمْ مَعْلُومُ الْعَدَدِ یا وہ اس جنس میں سے بعض افراد ہوں معلوم عدد ایسے بعض جن کا عدد معلوم ہو جن کا عدد یعنی جن کی تعداد معلوم ہو ترکیب سنو بھئی یہ بعضن ہے موصوف مِنْهُو ہے اس کی صفت اول اور مَعْلُومُ الْعَدَد اس کی ہے صفت ثانی ایسے بعض مِنْهُ جو اس جنس میں سے ہوں کس میں سے ہوں جو کسی جنس میں سے ہوں معلوم العدد اور وہ بعض ایسے ہوں کہ جن کا عدد یعنی جن کی تعداد معلوم ہو توجہ ہے تو ترکیب کیا ہوئی بعضوں موصوف منہو صفت اول معلوم العدد صفت ثانی آپ کے ذہن میں آئے گا منہو تو جار مجرور ہے یہ بعض کی صفت کیسے بن سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اسی طرح نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو اس صورت میں وہ بھی اس کے لئے صفت بنے گا اور براہ راہ صفت نہیں بنے گا اس کے لئے متعلق یہاں محضوف نکال لیں گے بعضن ثابت منہو بعضن ثابت منہو اور یہ ثابتن کو میں نے مرفو نکالا کیوں کیونکہ یہ صفت ہے بعضن کی اور بعضن مرفو ہے تو ثابتن بھی کیا نکالا مرفو نکالا اور معلوم العدد یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ معلوم مضاف العدد مضافون علے اور العدد پر یہ معرفہ ہے تو نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو گئی اور نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے غلام نکرہ ہے لیکن زہد کی طرف اضافت ہوئی تو کیا بن گیا معرفہ تو یہاں پر بھی معلوم کا لحظ معرفہ بن گیا جب معرفہ بن گیا تو یہ بعضن تو نکرہ ہے اس کی صفت کیسے بن سکتا ہے جواب کئی دفعہ پہلے میں ذکر کر چکا کہ یہ اضافت لفظی ہے بھئی میں نے بتایا تھا ایک اضافت لفظی ہے ایک اضافت معنوی اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ صغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو یہاں پر بھی معلوم یہ اس میں مفعول ہے اور معلوم کیا چیز معلوم ہو العدد ان کا عدد ان کی تعداد معلوم ہو تو یہ العدد اس کا نائب الفائل ہے تو یہ اس کا معمول ہو گیا اور اسی کی طرح معلوم کی اضافت کر دی تو یہ اضافت لفظی ہے اور میں نے بتایا تھا یہ اضافت لفظی کیوں کہتے ہیں یہ صرف لفظوں میں فائدہ دیتی ہے معنی میں کوئی فائدہ نہیں دیتی یعنی معنی کے اعتبار سے معلوم جیسے اکیلا تھا نکرہ تھا اب اضافت کے بعد بھی اسی طرح نکرہ کا نکرہ ہے نہ اس میں تعریف آئی ہے نہ تخصیص اور صرف لفظوں میں یہ فائدہ ہوا کہ پہلے تھا معلوم معلوم پر تنوین آ رہی تھی اب اضافت کی وجہ سے تنوین یا قائمقام تنوین جو ہے وہ گر جاتا ہے تو یہ کیا ہے اضافت لفظی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں محصور دو قسم پر ہے یا تو وہ جن سے مستغرق ہوگا وَإِمَّا بَعْضُم مِّنْهُمْ مَعْلُومُ الْعَدَدِيَّ اس جنس میں سے بعض ایسے افراد جن کا عدد معلوم ہو نحو مثال کے طور پر لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَا فُلَان کے مجھ پر دس درہم ہیں تو دیکھو اس عشرہ نے درہم کی جنس کے دس افراد کا احاطہ کر لیا تو یہ محصور ہے ان کا احاطہ کر لیا ہے اَوْ عِشُرُونَ اَيْ عِشُرُونَ دِرْهَمَن میرے پاس کتنے درہم ہیں بیس تو یہ عشرون نے درہم کے جنس میں سے کتنے افراد کا احاطہ کر لیا بیس افراد کا تو یہ بھی محصور ہوا تو یہ ایک جنسے مستغرق اور ایک یہ جو بعضِ معلوم العدد ان کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں غیرِ محصور ہیں آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّ مَشْتَرَةَ اَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحصورٍ اور مَاتٍ یعنی صاحبِ کافیہ نے شرط لگائی اَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحصورٍ کہ وہ جمع غیرِ محصور ہونی چاہیے لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَحصورًا عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَائِنِ اس لیے کیونکہ وہ جمع اگر محصور ہوئی عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَائِنِ ان دو وجہوں میں سے کسی ایک طریقے پر وَجَبَ دُخُولُ مَا بَعْدَ إِلَّا فِيهِ تو اس صورت میں واجب ہوگا یعنی لازم ہوگا دُخُولُ مَا بَعْدَ إِلَّا کہ اللہ کا ماباد داخل ہو رہا ہے ما قبل میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا یہ پکا پتا چل جائے اگر داخل تھا تو مستثناء متصل بنے گا اگر داخل نہیں تھا تو مستثناء منقطع بنے گا لہذا یہاں پر بھی جب ان دو صورتوں میں کسی ایک صورت پر وہ محصور ہوا تو ماباد إلَّا لازمًا لازمًا ما قبل میں داخل ہو گیا جب داخل ہوا تو پھر اس صورت میں استثناء متعذر نہ رہا وہاں آرام سے آپ مستثناء متصل بنا لیں گے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِنْكَانَ مَحْصُورًا عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَئِنِ اس لیے کیونکہ وہ جامع جو ہے اگر وہ محصور ہوئی عَلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَئِنِ ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر وَجَبَ دُخُولُ مَا بَعْدَ إِلَّا تو لازم ہوگا کہ اللہ کا ماباد داخل ہو فی ہی اس کے اندر یعنی اس محصور کے اندر فَلَا يَتَعَذَّرُ الْاستِثْنَاؤ تو اس صورت میں تو استثناء متعذر نہیں رہے گا استثناء ہو سکے گا جب استثناء ہو سکے پھر تو اللہ کو صفت پر محمول نہیں کریں گے نَحْوُ كُلُّ رَجُلِنِ إِلَّا زَيْدًا جَاءَنِ دیکھو کُلُّ رَجُلِن جب کہا تو اس میں ہر دنیا کا رجل آ گیا اب اللہ زیدن کہا تو یہ مستثناء متصل ہو گیا لہذا اس اللہ کو صفت پر تو نَحْوُ كُلُّ رَجُلِن إِلَّا زَيْدًا جَاءَنِ ہر آدمی سوائے زید کے جَاءَنِ وہ میرے پاس آیا تو یہ کُلُّ رَجُلِن یہ جن سے مستغرق کی مثال ہے وَلَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا دِرْحَمًا فُلَان کے مجھ پر دس ہیں سوائے ایک درہم کے یعنی نو درہم میرے رمے ہیں فلان کے اب یہاں پر دیکھو عشارہ اس نے درہموں کی ایک مخصوص تعداد کا احاطہ کیا ہوئے دس درہم اور اس میں سے ایک درہم کا استثناء ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا مستثناء متصل تو لہذا اس اللہ کو صفت پر محمول کرنے کی کوئی حاجت نہیں وَإِنَّمَا يُصَارُ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ شَرَائِطِ إِلَى حَمْلِ إِلَّا عَلَى غَيْرٍ لِتَعَذُرِ الْاستِثْنَاءِ آپ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی جب یہ شرطیں پائی جائیں جب یہ شرطیں پائی جائیں تو پھر آپ اللہ کو استثناء کے لئے نہیں بناتے بلکہ اس کو صفت کے لئے قرار دیتے ہیں کیا وجہ ہے تو وہ وجہ بیان کرنے لگیں کہ بھئی جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تینوں تو پھر استثناء متعذیر ہو جاتا ہے پھر استثناء ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ما بعد ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں اگر پتہ لگ جائے کہ داخل ہے تو ہم متصل بنا لیں اگر پتہ چل جائے کہ داخل نہیں ہے تو ہم کیا بنا لیں منقطع بنا لیں لیکن یہاں پتہ ہی نہیں چل سکتا جب وہ جمع بھی ہو منکور بھی ہو اور غیر محصور بھی ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا جب پتہ نہیں چلتا تو استثناء نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو پھر کس پر محمول کرتے ہیں صفت پر محمول کر لیتے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُصَارُ عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ شَرَائِتِ وَإِنَّمَا يُصَارُ اور جایا جاتا ہے یُصَارُ یعنی زہاب کیا جاتا ہے عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ شَرَائِتِ جس وقت یہ شرطیں پائی جائیں اس وقت جایا جاتا ہے کس طرف الہ حمل اللہ علا غیرین اس بات کی طرف کہ اللہ کا حمل کیا جائے غیر پر یعنی اس کو بھی کیا بنایا جائے صفت بنایا جائے تو ان شرطوں کے پائی جاتے وقت جو ہے اللہ کا حمل کیا جاتا ہے غیر پر لِتَعَذُّرِ الْاستِثْنَائِ کیونکہ استثناء متعذر ہو جاتا ہے ممکن نہیں رہتا عِنْدَ وُجُودِ هَذِهِ شَرَائِتِ ہا زمیر راجہ ہے ان شرائط کو عِنْدَ وُجُودِ هَذِ شَرَائِتِ یعنی ان شرائط کے پائی جاتے وقت فَيُزْتَرُ إِلَى حَمْلِهَا عَلَى غَيْرٍ تو مجبوری ہو جاتی ہے اس بات کی کہ اس کا حمل کیا جائے غیر پر جب استثناء ہو ہی نہیں رہا تو مجبوراً کیا کرنا پڑے گا اس کو غیر پر حمل کرتے ہوئے صفت ہی بنانا پڑے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْكَلَامِ إِنَّ إِلَّا لَا تُحْمَلُ عَلَى الصِّفَةِ غَالِبًا بھئی دیکھئے جہاں سے یہ شرطیں شروع ہوئی تھی إِذَا کَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعِن یہ جو مطن آیا تھا اس إِذَا کَانَتْ سے پہلے دیکھئے ماقبل میں ہے لیکن لَا تُحْمَلُ إِلَّا عَلَيْهَا فِي الصِّفَةِ غَالِبًا إِلَّا إِذَا کَانَتْ یہاں صاحبِ جامی شرعہ کے اندر غالبن کی قید لے آئے تھے تو یعنی اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحبِ جامی آپ نے یہ غالبن کی قید کیوں لگائی صاحبِ کافیانے تو نہیں لگائی انہوں نے تو کہا تھا کہ جب بھی اللہ کس کے بعد آئے جمع کے بعد وہ جمع بھی نکرہ ہو اور غیرِ محصور ہو تو وہ کس پر محمول ہوگا غیرِ پر محمول ہوگا اور اس کو صفت بنائیں گے لیکن آپ نے غالبن کی قید لگا دی تو صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کیونکہ یہ قائدہ اور ذابطہ کلی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی یہ شرطیں پائی جائیں ایسا ہی کرنا پڑے یا جہاں یہ شرطیں نہ پائی جائیں وہاں ایسا نہ کرنا پڑے نہیں ذابطہ کلی نہیں بعض جگہ یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں جمع بھی ہو منکور بھی ہو غیرِ محصور ہو پھر بھی استثناء متعذر نہیں ہوتا بلکہ استثناء کر سکتے ہیں اور بعض جگہ شرطیں پوری نہیں پھر بھی اس کو صفت پر محمول کرتے ہیں من ہوا یہ قانون اور ذابطہ کوئی جامع مانع نہیں لیکن اکثری ہے اس لئے ہم نے بھی غالبن کی قید لگا دی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي صَدْرِ هَادَ الْقَلَامِ ہم نے اس کلام کے شروع میں کہا تھا کہ إِنَّ إِلَّا لَا تُحْمَلُ عَلَى الصِّفَةِ غَالِبًا یہ اپنا قول ذکر کر رہے ہیں کہ شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ إِنَّ إِلَّا لَا تُحْمَلُ عَلَى الصِّفَةِ غَالِبًا کہ إِلَّا جو ہے وہ صفت پر غالبن حمل اس کا نہیں کیا جاتا تو فَقَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا غَالِبًا تو ہم نے اپنے اس قول کو مقید کیا تھا غالبن کے لفظ کے ساتھ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الْمَحْصُورِ اس لیے کیونکہ کبھی کبھار محصور کے اندر بھی استثناء متعذر ہو جاتا ہے استثناء تو کس میں متعذر ہونا چاہیے تھا غیر محصور میں لیکن کبھی کبھار محصور میں بھی استثناء متعذر ہو جاتا ہے نحو مثال کے طور پر جَأَنِي مِئَةُ رَجُلِنِ إِلَّا زَيْدٌ میرے پاس سو آدمی آئے سوائے زَيْد کے میرے پاس سو آدمی آئے سوائے زَيْد کے اب ماقبل میں سو آدمی ہیں اس کے بعد اللہ زَيْد آیا یہ مستثم متصل ہے یا منقطع ہے نحو جَأَنِي مِئَةُ رَجُلِنِ إِلَّا زَيْدٌ دیکھو اس کے اندر اب ماقبل میں مِئَةُ رَجُلِن محصور ہے اور انہوں نے کہا تھا غیر محصور ہو تب استثناء متعذر ہوتا ہے لیکن یہاں پر محصور ہے سو آدمی ان کی تعداد متعین ہے اس میعہ نے سو آدمیوں کے افراد کا احاطہ کر لیا ہے لیکن پھر بھی استثناء متعذر ہے بھئی میں نے کہا سو آدمی مجھے بتائیے زَيْد ان میں داخل ہے یا داخل نہیں سو آدمی زَيْد ان میں شامل ہے یا شامل نہیں مجھے یہ بتائیے کیسے شامل ہے مجھے یہ بتاؤ کوئی سے سو آدمی ہو تو کیا ان میں زیاد کا ہونا یا نہ ہونا یقینی ہے ہو سکتا ہے ان میں ہو ہو سکتا ہے زَيْد ان میں سے نہ ہو تو معلوم ہوا یہاں زید مئت رجل میں زید کا داخل ہونا یقینی نہیں جب داخل ہونا یقینی نہیں تو نہ یہ مستثناء متصل بنا سکتے ہیں آپ نہ منقطع اگر یقینی داخل ہوتا تو ہم متصل بنا لیتے یقینی آدم دخول ہوتا تو ہم اس کو مستثناء منقطع بنا لیتے تو اب دیکھو محصور ہے تو اس میں تو استثناء متعذر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے ہمیں اوپر بتایا ہے کہ غیر محصور میں استثناء متعذر ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلا ہے محصور میں استثناء متعذر نہیں ہوتا لیکن یہاں ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ کبھی کبھی محصور میں بھی استثناء متعذر ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کو استثناء پر جب محمول نہیں کر سکتے تو پھر اس کو صفت بناتے ہیں پھر دیکھئے اس لئے کیونکہ کبھی کبھار محصور میں بھی استثناء متعذر ہو جاتا ہے نحو مثال کے طور پر جعنی مئت رجلن اللہ زیدن میرے پر سو آدمی آئے سوائے زید کے توجہ ہے تو یہ اللہ زیدن صفت ہے مئت رجلن کے لئے وَقَدْ لَا يَتَعَذَّرُ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِ نیز آپ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ جب بھی وہ جمع کیا ہو نکرہ ہو اور غیر محصور ہو تو اس کے اندر کیا ہوگا استثناء متعذر ہوگا استثناء اس دو اللہ کو صفت پر محمول کریں گے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ غیر محصور ہے اور پھر بھی استثناء متعذر نہیں ہے جیسے دیکھو کہتے ہیں وَقَدْ لَا يَتَعَذَّرُ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِ اور کبھی کبھار غیر محصور میں بھی استثناء متعذر نہیں ہوتا نَحُ جَاءَنِي رِجَالٌ إِلَّا وَاحِدًا آئے میرے پاس کچھ لوگ إِلَّا وَاحِدًا سوائے ایک کے یعنی ان میں سے ایک بھئی اب دیکھو یہاں رجال کچھ لوگ ہیں آگے إِلَّا وَاحِدًا کوئی ایک اس کا ان سے استثناء ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کئی افراد ہے ان میں سے ایک فرد کا کیا کر لیا جائے استثناء کر لیا جائے تو یہ مستثناء اب دیکھو رجال غیر محصور ہے رجال میرے پاس کچھ آدمی آئے کوئی خاص متعین جماعت مراد نہیں تو اس نے اپنے افراد کا احاطہ بھی نہیں کیا ہوا لہذا یہ غیر محصور ہے اِلَّا وَاحِدًا کی جگہ اِلَّا رَجُلًا لے آئے ہیں میرے پاس کچھ لوگ آئے اِلَّا رَجُلًا سوائے ایک آدمی کے تو دیکھو رجال بھی انہی رجال میں سے ہے لہذا رجال کئی افراد اور رجال ایک فرد ان میں سے ایک فرد کا استثناء کر لیا گیا تو یہاں بھی استثناء متعذر نہیں ہے وَإِلَّا حِمَارًا جَانِ رِجَالٌ اِلَّا حِمَارًا دیکھو یہاں بھی استثناء متعذر نہیں کیونکہ حمار تو ان میں داخل ہی نہیں ہے تو یہ یقینی طور پر پتا چل گیا تو یہ کیا بن جائے گا مستثناء منقطع بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ لَا يَتَعَذَّرُ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِ اور کبھی کبھار غیرِ محصور کے اندر بھی استثناء متعذر نہیں ہوتا نَحُ جَانِ رِجَالٌ إِلَّا وَاحِدًا وَإِلَّا رَجُلًا وَإِلَّا حِمَارًا وَلَاكِنْ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا تو سوال پیدا ہوا کہ اے صاحبِ جامی آپ نے غالباً کی قید لگائی تو صاحبِ کافیہ نے یہ قید کیوں نہیں لگائی ان کو بھی غالباً کی قید لگانا چاہیے تھی تو صاحبِ جامی آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اس ذابطے کے خلاف بھی ہوتا ہے لیکن نہایت قلیل ہے نہایت قلیل تو جب وہ نہایت قلیل ہے نادر ہے اور نادر چیز جو ہوتی ہے جو کم پائی جائے اس کو ایسے ہی شمار کرتے ہیں جیسے پائی ہی نہیں جاتی اس لئے صاحبِ کافیہ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا تو کہتے ہیں وَلَاكِنْ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ نَادِرًا لیکن چونکہ جب ایسا نادر ہے لَمْ يَلْتَفِتِ الْمُسَنِّفُ إِلَئِهِ تو اس لئے مصنف نے توجہ نہیں کی فِي بَيَانِ حَدِهِ الْقَاعدَتِ اس ذابطے کے بیان میں اس لئے مصنف نے ان کی طرف توجہ نہیں کی ان کو شمار ہی نہیں کیا کیونکہ اَنَّادِرُ قَلْ مَعْدُومُ بَيْ تو یہ جو ذابطے ہوتے ہیں یہ اکثری باتوں پر ذابطے بنایا جاتے ہیں نادر استعمالات پر ذابطے نہیں بنایا جاتے آگے دیکھئے نَحْوُ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اَيْفِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دیکھو فِيهِمَا ہُمَا زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ یہ سماع اور عرض کو راجع ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا اگر ہوتے ان دونوں میں اَيْفِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی زمین اور آسمان میں آلِحَةٌ جَمْعُ الْاہِن یہ آلِحہ الْاہ کی جمع ہے وَلَا دَلَالَتَ فِيهَا عَلَى عَدَدٍ مَحْصُورٍ اور اس کے اندر کوئی دلالت نہیں ہے کسی محصور یعنی کسی محصور عدد پر کسی متعین عدد پر اس میں کوئی دلالت نہیں آلِحہ کا کیا مانا کچھ معبود تو اس کے اندر عدد پر دلالت نہیں تو معلوم ہو یہ محصور نہیں ہے بلکہ غیر محصور ہے تو آلِحہ جمع بھی ہے نَقِرَ بھی ہے اور غیر محصور بھی ہے تو کہتے ہیں وَلَا دَلَالَتَ فِيهَا عَلَى عَدَدٍ مَحْصُورٍ اور اس آلِحہ کے لفظ میں کوئی دلالت نہیں ہے کسی محصور عدد پر یعنی کسی معین عدد پر اِلَّا اللَّهُ اَيْ غَيْرُ اللَّهِ مطن میں تو آیا اِلَّا اللَّهُ آگے صاحبِ جامی فرمارے ہیں اَيْ غَيْرُ اللَّهِ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اِلَّا کس معنی میں ہے غیرُن کے معنی میں ہے اور یہ صفت ہے اَيْ غَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا فَاسَدَتَا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے کیا معنی فاسد ہو جاتے خراب ہو جاتے معنی بتلا رہے ہیں اَيْ لَا خَرَجَتَا عَانِ الْإِنْتِزَامِ یعنی انتظام سے نکل جاتے ان کا انتظام باقی نہ رہتا ان کا یہ حسین و جمیل نظام خراب ہو جاتا توجہ ہے تو کہتے ہیں فَإِلَّا فِي الْآَيَتِ صِفَتٌ تو إِلَّا جو ہے اس آیت کے اندر یہ صفت ہے إِلَّا کیا ہے اس آیت کے اندر صفت ہے توجہ ہے ابھی بتایا إِلَّا اللَّهُ اَيْ غَيْرُ اللَّهِ صاحبِ جامی نے بتلا دیا کہ إِلَّا کس معنی میں ہے غیرُن کے معنی میں ہے تو یہ صفت ہے اچھا بھئی یہاں یہ ذرا عبارت کیسے پڑھیں گے لَا خَرَجَتَا عَن اور آگے الْإِنْتِزَامِ ہے کیسے پڑھیں گے عَنِلْ ہاں یہ تمام طلباء اسی طرح پڑھتے ہیں عَنِلْإِنْتِزَامِ ہاں شابش عَنِلْإِنْتِزَامِ دیکھو کیسے یہ پڑھتا ہے سن لو انتظام باب افتعال ہے اور اس کا حمزہ وصلی ہے درمیان میں گر جاتا ہے اس پر الْإفْلَام آپ لے آئے تو اب الْالْ یہ لام بھی ساکن اور آگے نون بھی ساکن کیونکہ حمزہ تو گر گیا تو اجتماع ساکنین آیا اور اجتماع ساکنین بھی عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ ہے ایک اجتماع ساکنین عَلَى حَدِّهِ ہوتا ہے جو جائز ہے اور ایک عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ جو جائز نہیں عَلَى حَدِّهِ کسے کہتے ہیں کہ اول ساکن مَدَّا ہو اور ثانی مُدْغَم ہو مَادَّتُن مَادَّتُن یا فَارُن دیکھو فا کے بعد الْف بھی ساکن اور راہ مشدد کے اندر پہلی راہ بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا لیکن یہ جائز ہے کیونکہ اجتماع ساکنین عَلَى حَدِّهِ ہے اول ساکن الْف کیا ہے مَدَّا ہے اور راہ کیا ہے مُدْغَم ہے اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں اجتماع ساکنین اجتماع ساکنین عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ کی ہے اور اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر اجتماع ساکنین عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ آئے تو وہ جائز نہیں اس میں پھر دور کرنا ہے اگر پہلا ساکن مددہ ہو تو اس کو گرا دینا ہے اور اگر پہلا ساکن مددہ نہیں ہے تو پھر اس کو کسرے والی حرکت عموماً دے دیتے ہیں کیونکہ ساکن ازا حُرِّقہ حُرِّقہ بِالْقَسْر تو لہٰذا یہاں پر بھی انتظام تھا حمزہ وصلی شروع سے گر گیا عَلِفْ لَام آ گیا اب لام بھی ساکن نون بھی ساکن تو لام کو کسرہ کی حرکت دے دی کیا بن گیا عَلِنْتِزَام عَلِنْتِزَام لام کے نیچے میں کسرہ پڑ رہا ہوں اب اس پر عَن داخل ہوا عَن داخل ہوا اور عَن کا نون بھی ساکن اور عَلِنْتِزَام کا حمزہ بھی گر جائے گا تو اب کیا رہ گیا عَن لِنْتِزَام عَن ابھی ہم نے جوڑا نہیں عَن لِنْتِزَام تو اب پھر اجتماعی ساکنین آ گیا کیا آیا اجتماعی ساکنین آپ کہیں گے اب تو کوئی اجتماعی ساکنین نہیں عَن صرف نون ساکن ہے آگے ہے لِنْتِزَام آگے تو لام کی نیچے کسرہ آ چکا ہے توجہ ہے تو جواب کہ نہیں بھئی یہ لام کی نیچے جو کسرہ آیا ہے یہ اس کی مستقل حرکت ہے یا عارضی طور پر آئی ہے عارضی طور پر ابھی آئی ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں یوں سمجھو ابھی بھی لام ساکن کا ساکن ہے عَن کا نون بھی ساکن آگے لِنْتِزَام کا لام بھی ساکن تو یہ اجتماعی ساکنین آ گیا تو یہ اجتماعی ساکنین عالی غیری حدی ہی ہے اور پھر اس کے اندر اگر اول مدہ اس کو گرا دیتے ہیں لیکن یہاں تو اول نون ہے اس کو گرا نہیں سکتے تو پھر اساکن ویزہ حرکہ حرکہ بیل کسر پھر اس نون کو کسرہ کی حرکت دیں گے تو اب لام کے نیچے اسی طرح زیر پڑنا ہے اور نون کے نیچے بھی اب زیر آ گیا عَنی لِنْتِزَامِ عَنی لِنْتِزَامِ لیکن تیزی سے آپ پڑھیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا دیکھو کیسے عَنی لِنْتِزَامِ طریقہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو کہتے ہیں لَفَسَدَتَا تو یہ دونوں فاسد ہو جاتے ہیں عَنی لِنْتِزَامِ یعنی دونوں اپنے انتظام سے نکل جاتے ہیں یعنی ان کا نظام خراب ہو جاتا فَإِلَّا فِي الْآیَتِ صِفَتٌ تو اللہ کا لحظ جو اس آیت کے اندر آیا ہے یہ صفت ہے یعنی غیر ان کے معنی میں ہے بھئی کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجَمْعٍ منکورٍ غیر محصورٍ اس لئے کیونکہ یہ تابع ہے ایسی جمع کے جو نکرہ ہے اور غیر محصور ہے یعنی آلہہ کے بعد آیا ہے اللہ کا لفظ تو یہ تابع ہے ایسی جمع کے بعد جو نکرہ ہے اور غیر محصور ہے وَهِيَ آلِحَةٌ اور وہ جمع کونسی ہے آلہہ کا لفظ ہے توجہ ہے یاد رکھو یہ وَهِيَ آلِحَةٌ یہ ہیہ زمیر راجے ہے پیچھے جو جمع کا ذکر آیا جمعٍ منکورٍ غیر محصورٍ تو یہ جمع کو زمیر راجے ہے وہ جمع منکور غیر محصور کیا ہے ہیہ آلِحَةٌ وہ آلِحَةٌ تو ہیہ زمیر کس کو راجے جمع کو سوال جمع کا لفظ تو مذکر ہے جمعون اس میں تو کوئی علامت تانیس نہیں تو پھر اس کی طرف ہیہ زمیر کیسے راجع کر دی تو یاد رکھنا کہ ذابطہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ جب بھی زمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر بین المرجع والخبر تو پھر دونوں میں سے آپ جس کی بھی رعایت رکھیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں مرجع کو دیکھیں تو وہ مذکر ہے ہوا زمیر لانی چاہیے تھی اور خبر اس کی یہ مبتدہ ہے آگے خبر آلِحَةٌ وہ مُعَنَّس آ رہی ہے تو لہٰذا خبر کی طرف دیکھیں تو ہیا زمیر لانی چاہیے تھی تو اس میں دونوں کی رعایت جائز ہے مرجع کی بھی رعایت رکھتے ہوئے ہوا آلِحَةٌ بھی کہہ سکتے ہیں اور خبر کی رعایت رکھتے ہوئے ہیا آلِحَةٌ بھی کہہ سکتے ہیں اور خبر کی رعایت رکھنا اولا ہے اس لئے وَهِیَا آلِحَةٌ کہا صاحبِ جامی نے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِجَمْعٍ منکورٍ غیرِ محصورٍ اس لئے کیونکہ یہ اللہ جو ہے یہ تابع ہے ایسی جامع کا جو منکور ہے اور غیرِ محصور ہے وَهِیَ آلِحَةٌ اور وہ آلِحَةٌ کا لفظ ہے وَيَتَعَذَرُ الْاستِثْنَاؤُ اور یہاں استثناء متعذر ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهِ یہاں استثناء متعذر کیوں متعذر؟ کیونکہ ما قبل میں آلِحَة آیا کچھ اللہ اور اللہ تعالیٰ کا آگے ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ کا ان میں داخل ہونا یقینی نہیں تو یہ یقینی نہیں جب یقینی نہیں تو پھر نہ مستثناء ہم متصل بنا سکتے ہیں اور نہ مستثناء منقتع کیونکہ استثناء کا دار و مدار تو کس چیز پر ہے؟ کہ آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ ما بعد ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں اگر داخل ہے تو کیا بنائیں گے؟ متصل اور داخل نہ ہو تو کیا بنائیں گے؟ منقتع لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا ان آلحہ میں داخل ہونا یقینی نہیں تو کہتے ہیں وَيَتَعَذَرُ الْاِسْتِثْنَا اور یہ استثناء متعذر ہے لِعَدَمِ دُخُولِ اللَّهِ تَعَلَىٰ فِي آلِحَةٍ بِي يَقِينٍ لِعَدَمِ دُخُولِ اللَّهِ تَعَلَىٰ بَوَجَعَ عَدَمِ دُخُولِ اللَّهِ تَعَلَىٰ کے فِي آلِحَةٍ آلِحَةٍ بِي يَقِينٍ يَقِينٍ کے ساتھ یعنی آلحہ کے اندر اللہ کا داخل ہونا یقینی نہیں توجہ ہے عدم کا معنی نہیں کہ کر لینا لِعَدَمِ دُخُولِ اللَّهِ تَعَلَىٰ اس لیے کیونکہ اللہ کا داخل ہونا نہیں ہے فِي آلِحَةٍ آلِحَةٍ کے اندر بِي يَقِينٍ یقینی طور پر فَلَمْ يَتَحَقَقْ شَرْطُ سِحَتِ الْاِسْتِثْنَائِ تو لہٰذا استثناء کے صحیح ہونے کی شرط نہ پائی گئی استثناء کے صحیح ہونے کی شرط تو کیا تھی کہ یقینی طور پر داخل ہونا یا داخل نہ ہونا معلوم ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَفِي الْآیَتِ مَانِعُنْ آخَرُ عَنْ حَمْلِ إِلَّا عَلَى الْاِسْتِثْنَائِ یہاں سے صاحبِ جامع فرمارے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک اور مانع بھی موجود ہے جو تقاضہ کر رہا ہے کہ اللہ کو استثناء پر محمول نہیں کیا جا سکتا ایک مانع تو کیا تھا کہ اللہ کا ان آلحہ میں داخل ہونا یقینی نہیں ایک تو یہ مانع تھا دوسرا یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کو استثناء پر محمول کر لیں گے تو پھر یہ توحید کے خلاف ہو جائے گا کس کے؟ توحید کے خلاف ہو جائے گا مانع کس طرح دیکھو آو ذرا پیچھے وہ مطن پر آئیے ذرا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاه مطن پر نظر ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا اگر اس زمین اور آسمان میں ہوتے آلِهَةٌ ایسے معبود اللہ کو ہم فرض کریں اگر استثناء پر محمول کرتے ایسے معبود جن سے اللہ کا استثناء کیا جاتا اگر اس زمین اور آسمان میں اور ایسے معبود ہوتے جن سے اللہ کا استثناء ہوتا لَفَسَدَتَا تو ان کا نظام کیا ہو جاتا توجہ ہے اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے معبود ہوتے جن سے اللہ کا استثناء ہوتا پھر سنو اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے معبود ہوتے جن سے اللہ کا استثناء ہوتا تو ان کا نظام خراب ہو جاتا اس سے تو اتنا پتہ چلا مالو ہوا ایسے آلیہہ نہیں ہیں جن سے اللہ کا استثناء ہو اس کا مطلب ہے ایسے آلیہہ ہو سکتے ہیں جن سے اللہ کا استثناء نہ ہو پھر سنو اللہ کو ہم کس لئے بنا رہے ہیں استثناء کے لئے اور اس صورت میں توحید نہیں رہتی وہ وضاحت کر رہا ہوں اس زمین اور آسمان میں اگر ایسے آلیہہ ہوتے اللہ جن سے اللہ کا استثناء ہوتا تو نظام خراب ہو جاتا اس کا مطلب ہے اگر اللہ کا استثناء نہ ہوتا تو نظام خراب نہ ہوتا تو ہو سکتا ایسے ہوں صرف کس کی نفی ہوئی ایسے آلہہ کی جن سے اللہ کا استثناء ہو یعنی معلوم ہو ایسے آلہہ نہیں ہے ایسے آلہہ جن سے اللہ کا استثناء ہو ان کا وجود نہیں ہے ورنہ تو نظام خراب ہو جاتا لیکن اس سے ایسے آلہہ جن سے اللہ کا استثناء نہ ہو ان کی تو نفی نہیں ہوئی یہ تو تعدد آ گیا آلہہ میں اور یہ توحید کے خلاف ہے بات سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی کیا بات ہوئی اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ ہوتے جن سے اللہ کا استثناء ہوتا تو نظام خراب ہو جاتا منوہ ایسے آلہہ نہیں ہیں جن سے اللہ کا استثناء ہو ایسے آلہہ نہیں ہیں جن سے اللہ کا استثناء ہو تو ان آلہہ کی نفی ہوئی جن سے اللہ کا استثناء ہو اور ایسے آلہہ جن سے اللہ کا استثناء نہ ہو ان کی تو نفی یہاں نہیں ہے ان کی تو نفی نہیں ہے تو تعدد آگیا ہے یعنی احتمال آگیا تو یہ معنی توحید کے خلاف ہے اب آئیے ویش صاحب جامع اسی کو اور اپنے فصیح و بلیغ لفظوں کے ساتھ بیان کریں گے کہتے ہیں وَفِ الْآیَتِ مَانِعُنْ آخَرُ عَنْ حَمْلِ إِلَّا عَلَى الْاِسْتِسْنَائِ اس آیت کے اندر ایک اور مانع بھی ہے ایک اور مانع بھی ہے عَنْ حَمْلِ إِلَّا عَلَى الْاِسْتِسْنَائِ مانع ہے آیت کے اندر توجہ ہے جی یہاں آیا عَلَى الْاِسْتِسْنَائِ کیسے پڑھیں گے عَلَى الْاِسْتِسْنَائِ پھر اسی طرح استثناء کا حمزہ وصلیہ گر جائے گا پھر اس پر عَلِفْ لَام آیا پھر لام کے نیچے کسرہ کیا بن گیا عَلِسْتِسْنَا عَلِسْتِسْنَا پھر اس پر عَلَى آیا جی اب عَلَى کے آخر میں کیا ہے عَلِفْ ہے عَلَى کے ہم میں کیا پڑھ رہا ہوں یا تھی لیکن کس سے بدل چکی ہے عَلِفْ سے عَلَى تو عَلَى کے آخر میں عَلِفْ آگے لِسْتِسْنَا کا لام بھی ساکن اگرچہ اس پر حرکت ہے لیکن وہ عارضی حرکت ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں تو ماں قبل میں عَلِفْ بھی ساکن اور ماں بعد میں لام بھی ساکن اجتماعی ساکن ہے نایا عَلَى حَدِّهِ ہے عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ ہے عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ ہے عَلَى حَدِّهِ میں تو ثانی مدغم ہوتا ہے اس میں ادغام ہوتا ہے تو پھر اگر اجتماعی ساکن ہے عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ ہو پھر کیا کرتے ہیں اگر اول مدہ ہو اس کو گراتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر کسرہ کی حرکت دیتے ہیں یہاں بتائیے عَلَى لِسْتِسْنَائِ کون سے دو ساکن جمع ہیں عَلَى کے آخر میں عَلِف اور لِسْتِسْنَا کا لَام عَلِف اور لَام اجتماعی ساکنین ہیں اور ان میں سے عَلِف حرفیں مدہ ہے لہٰذا اس کو گراتیں گے تو عَلَى نہیں پڑھیں گے عَلَى لَام پر صرف زبر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے عَلَى لِسْتِسْنَا ہے عَلَى لِسْتِسْنَا توجہ ہے اللہ لام پر صرف زبر پڑھیں علف گرادیں اور پھر آگے لستسنا کے لام کے نیچے کسرا تو کہتے ہیں اور اس آیت کے اندر ایک اور مانع بھی ہے اللہ کو استثناء پر محمول کرنے سے اللہ کو استثناء پر محمول کرنے سے ایک اور مانع بھی ہے اس آیت میں وہوہ اور وہ یہ کہ یہ اللہ کو اگر استثناء پر محمول کر لیا جائے سار المانع تو معنی یوں ہو جائے گا لو کان فیہما آلہتن مستثنن عنہ اللہ تعالی لو کان فیہما آلہتن اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ ہوتے مستثنن مستثنن یہاں علف گر گیا ہے مستثنہ ہے نا پھر یہ کیا تھا مستثنیون تھا مستثنیون تو پھر مستثنن مستثنن یہ اس میں مقصور ہے یہ علف تقدیراً موجود ہے اصل میں کیا تھا مستثنیون پھر یہاں متحرک ماں قبل فتحہ کسے بدلا علف سے اور آخر میں تنوین والا نون بھی ہے تو مستثنان ہوا توجہ ہے اور مستثنان ہوا اور پھر علف بھی ساکن اور نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا علف گر گیا تو کیا رہ گیا مستثنن تو یہ علف کیوں گرا اجتماع ساکنین آیا کس کے ساتھ تنوین کے ساتھ اگر تنوین نہ ہوتی تو اس نے نہیں گرنا تھا یعنی اگر علف لام ہوتا المستثن تو کہتے ہیں سارا المانا تو معنی یہ ہو جاتا لوکان فیہما آلہتن کہ اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ ہوتے مستثنن عنہ اللہ تعالی جن سے اللہ کا استثنہ کیا ہوتا لا فاسداتا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا وَحَاذَا لَا يَدُلُّو اور یہ تو دلالت نہیں کرتا مگر صرف اس بات پر عَلَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا آلِهَةُمْ مُسْتَثْنًا عَلَا أَنَّهَ تَعَلَىٰ کہ زمین اور آسمان میں ایسے آلہہ نہیں ہیں جن سے اللہ مستثنہ ہو یعنی جن سے اللہ کا استثنہ کیا گیا ہو توجہ ہے پھر سنیں سارا المانا تو یہ معنی یہ ہو جاتا لوکان فیہما آلہتن کہ اگر اس زمین اور آسمان کے اندر ایسے آلہہ ہوتے مستثنن عنہ اللہ تعالی جن سے اللہ کا استثنہ کیا ہوا ہوتا ایسے آلہہ ہوتے جن سے اللہ کا استثناء کیا ہوا ہوتا لَفَسَدَتَا تو پھر ان کا نظام فاسد ہو جاتا وَهَذَا لَا يَدُلُّو اور اس صورت میں تو یہ دلالت نہیں کرتا إِلَّا عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا آلِحَتُم مُسْتَسْنَنَ عَنْهَا اللَّهُ تَعَلَىٰ کہ نہیں ہے ان زمین اور آسمان میں ایسے آلحہ جن سے اللہ کا استثناء کیا گیا ہو یہ تو صرف اس بات پر دلالت کرتا کہ زمین اور آسمان میں ایسے آلحہ نہیں ہیں جن سے اللہ کا استثناء کیا گیا ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے ایسے آلحہ ہوں جن سے اللہ کا استثناء نہ کیا گیا ہو تو کہتے ہیں وَبِهَادَا لَا يَثْبُتُو وَحْدَانِيَتُهُ تَعَلَىٰ اور اسے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت ثابت نہیں ہوتی لِجَوَازِ أَن يَكُونَ حِينَ اِذِن فِيهِمَا آلِحَتُن غَيْرُ مُسْتَسْنَن غَيْرَ مُسْتَسْنَن عَنْهَا اللَّهُ تَعَلَىٰ جن سے اللہ کا استثناء نہ کیا گیا ہو ایسے آلحہ تو نہیں ہیں جن سے اللہ کا استثناء کیا گیا ہو لیکن ہو سکتا ہے ایسے آلحہ ہوں جن سے اللہ کا استثناء نہ کیا گیا ہو بِخِلافِ مَا اِذَا قَانَتْ لِسْصِفَتِ بِمَعْنَا غَيْرٍ بِخِلافِ اس صورت کے جب اللہ صفت کے لئے ہو اور غیروں کے معنی میں ہو فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا آلِحَةٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَلَىٰ اس لیکن کہ اس وقت پھر یہ دلالت کرتا ہے یہ آیت کہ لَيْسَ فِيهِمَا آلِحَةٌ غَيْرُ اللَّهِ تَعَلَىٰ کہ زمین اور آسمان میں کوئی آلحہ نہیں ہے غیر اللہ تعالی اللہ کے علاوہ اس صورت میں کیا معنی ہے جب اللہ کو ہم کس پر محمول کریں غیروں پر پھر معنی ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں بھئے کس طرح ہی در دیکھو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے آلحہ ہوتے اِلَّا اللَّهُ اَيْ غَيْرُ اللَّهِ جو اللہ کے مغائر ہوتے اللہ سے غیر ہوتے اگر اس زمین اور آسمان میں ایسے خدا ہوتے جو اللہ سے غیر ہوتے لَفَسَدَتَا تو ان کا نظام خراب ہو جاتا معلوم ہوا اللہ سے غیر خدا ہیں ہی نہیں جب مغائرت نہیں ہے تو معلوم ہوا تعددِ آلحہ بھی نہیں ہے صرف اللہ ہیں بھئی ایسے آلحہ غیر اللہ جو اللہ سے غیر ہوتے اللہ کے مغائر ہوتے معلوم اللہ کے مغائر کوئی معبود ہیں ہی نہیں معنی سمجھ میں آگیا پھر دیکھئے کہتے ہیں بخلاف اما اذا کانت لصفت بی معنی غیر بخلاف اس صورت کہ جب اللہ جو ہے صفت کے لئے ہو غیر ان کے معنی میں فَإِنَّهُ يَدُلُّبُ تو اس وقت پھر یہ معنی دلالت کرتا ہے عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا آلِهَةٌ غیر اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں کوئی ایسے معبود نہیں جو اللہ سے مغائر ہوں جو اللہ سے غیر ہوں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ غیر اللہ تعالی اور جب زمین اور آسمان میں اللہ کے مغائر اور کوئی آلِحہ نہیں ہیں يَجِبُ اللَّهَ تَتَعَدَّدَ الْآلِحَةُ تو لازم ہوا کہ آلِحہ میں تعدد نہ ہو جب اللہ کے علاوہ اور معبود نہیں تو معلوم ہے آلِحہ میں تعدد نہیں بات سمجھ میں آگئے يَجِبُ اللَّه تَتَعَدَّدَ الْآلِحَةُ تو یہ لازم ہوا کہ آلِحہ کے اندر بھی تعدد نہ ہو لِأَنَّ تَعَدُدَ يَسْتَلْزِمُ الْمُغَائِرَةَ اس لیے کیونکہ تعدد مستلزم ہے مغائرت کو تعدد کے ساتھ مغائرت لازم ہے تعدد تب ہی ہو سکتا ہے جب اللہ سے مغائر اور آلِحہ ہوں بھئی جب اللہ سے مغائر اور آلِحہ نہیں تو تعدد بھی نہیں جب تعدد نہیں تو اللہ کی وحدانیت ثابت ہو گئے بھئی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام